بہت اچھا لگتا تھا یہ مہور رفتہ رفتہ آپ تک پہنچے گا آپ جیسے بھی دانتے تعلیہ بجائے یا صبحان اللہ کہہ کے دانتے اچھا لگتا ہے لیکن جو پرانی روایت ہے اگر اس پر قائم نہیں تو زیادہ اچھا لگے گا آئیے حضرت پھر ہم اس سلطلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اٹھو یہ منظر شبط آپ دیکھنے کے لیے ان نین شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے اٹھو یہ منظر شبط آپ دیکھنے کے لیے یہ نین شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے اجب حریف تھا میرے ہی ساٹھ دوب گیا میرے صفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے یہ میار ہے زندگی کا یہ میار ہے شائری کی اس فکر کا جو پوری دنیا میں مطبر ہو رہی ہے اور مجھے خوشی ازبارتی ہے کہ آج کے مشاعرے میں تمام ایسے شورائر کرام آپ کے بیچ ہیں جنہیں آپ سنتی ہیں محسوس کریں گے کہ شاید تھوڑی مختلف ہو رہی ہے یقین ہے آپ کو اچھا لگئے گا میرے بیچ ایک ایک نظریہ سے یہ مشاعرہ عالمی بھی ہے اس لیے کہ قطر سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمان درست جرابے عطیق انظر صاحب ہے ان بچوں کی کیا پریشانی ہے بھائی ذرا سا یہ دیکھ لیجی کیونکہ یہ زیادہ ڈسکرپ کر رہے ہیں ذرا سا دیکھ لیجی ان کی کیا پریشانی ہے بچوں کی عطیق انظر جو عالمی سطح پر رودو کی خدمت کر رہے ہیں اپنے علاقے سے لے کے دوہا قطر میں جتنی انجومنے ہیں جتنی مربوط اور بہت ہی کامیاب انجومنے ہیں ان میں بہت فارغ رکن ہیں ہم لوگ جب ہندوستان سے باہر ان کے علاقے میں مشاعرے میں جاتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے جو شورا کرام ہو ان کے ہم کلام سنیں یہ ہماری خوشبقتی ایک عطیق انظر آج ہمارے درمیان ہیں بہت ہی اچھی شعری بہت ہی ششتہ زبان کی شعری بہت ہی نفیذ احساسات کی شعری آپ کا پہنچنا چاہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوست اپنے مہمان اور عالمی شورت کے مالک شاید ارابی عطیق انظر مائی پر ہے آپ نے کا استقال کریں عطیق انظر میں ایک شروع میں میں جناب رحمت اللہ اچانک کو مبارک بار دینا چاہوں گا اور اس بوشارہ کا بیٹی کا شکر کیا جناب ارشاد چمال صاحب کا شکر کیا اور جناب سنگی جاتا شکر کیا یہ چاہتا ہے آدھرین ایک مطلع ہے کہ بہت گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے بہت گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے مگر بہت گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے مگر رشتہ نکھانا پڑ رہا ہے بہت گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے مگر رشتہ نکھانا پڑ رہا ہے اور مجھے پھولوں کی شادہ بھی کی خاطر مجھے پھولوں کی شادہ بھی کی خاطر سمندر پار جانا پڑ رہا ہے مجھے پھولوں کی شادہ بھی کی خاطر سمندر پار جانا پڑ رہا ہے اور پرانے منظروں سے تنگ آ کر پرانے منظروں سے تنگ آ کر نیا منظر پڑ رہا ہے پرانے منظروں سے تنگ آ کر نیا منظر پڑ رہا ہے مجھے پھولوں کی شادہ بھی کی خاطر سمندر پار جانا پڑ رہا ہے اور ایک شیر دیکھیں کہ حق بیانی کی سزائیں لے جا شہر سے ساری صلیبیں لے جا اور یہ شیر دیکھیں کہ ہو چکے جشن بہت عشقوں کے ہو چکے جشن بہت عشقوں کے میری پلکوں سے براتیں لے جا میری پلکوں سے براتیں لے جا اور یہ شیر خاص طور سے میری پلکوں سے براتیں لے جا اور خواب تو آبرو ہے آنکھوں کی خواب تو آبرو ہے آنکھوں کی خواب دے یا میری آنکھیں لے جا خواب تو آبرو ہے آنکھوں کی خواب دے یا میری آنکھیں لے جا اور دھوک میں چھاؤں کی حاجت ہوگی دھوک میں چھاؤں کی حاجت ہوگی ہم فقیروں کی دعائیں لے جا ہم فقیروں کی دعائیں لے جا اور ایک مطلع دیکھیں کہ دل کے آنگن میں تیری یاد کا تارہ چمکا دل کے آنگن میں تیری یاد کا تارہ چمکا میری بے نور سی آنکھوں میں اجالہ چمکا میری بے نور سی آنکھوں میں اجالہ چمکا اور یہ شیر کہ شام کے ساتھ یہ دل ڈوب رہا تھا لیکن شام کے ساتھ یہ دل ڈوب رہا تھا لیکن شام کے ساتھ یہ دل ڈوب رہا تھا لیکن یک بے جھیل کے اس پار کنارہ چمکا شام کے ساتھ یہ دل دوب رہا تھا لیکن شام کے ساتھ یہ دل دوب رہا تھا لیکن یہ خویق ٹھین کے اس پار کنارہ چمکا اور یہ شیر کے کتنے تاروں نے لہو نظر کیا ہے اپنا کتنے تاروں نے لہو نظر کیا ہے اپنا تب کہیں رات کے سینے سے صویرہ چمکا کتنے تاروں نے لہو نظر کیا ہے اپنا تب کہیں رات کے سینے سے صویرہ چمکا اور ایک مطلب دیکھیں کہ میری زمین سے جدہ اپنے آسمان سے الگ میری زمین سے جدہ اپنے آسمان سے الگ بھٹک رہا ہے کہاں چاند سائبان سے الگ بھٹک رہا ہے کہاں چاند سائبان سے الگ یہ شیر دیکھیں بھٹک رہا ہے کہاں چاند سائبان سے الگ اور کبھی کسی کے فریبے وفا میں مطانا کبھی کسی کے فریبے وفا میں مطانا مطانا کہ لوگ ہوتے ہیں دل سے جدہ زبان سے الگ کبھی کسی کے فریبے وفا میں مطانا کہ لوگ ہوتے ہیں دل سے جدہ زبان سے الگ اور تیرے وجود میں میں ہر جگہ نمائی ہوں تیرے وجود میں اس کو وسیع کانویس میں دیکھیں تیرے وجود میں میں ہر جگہ نمائی ہوں کرے گا مجھ کو تو آخر کہاں کہاں سے الگ تیرے وجود میں میں ہر جگہ نمائی ہوں کرے گا مجھ کو تو آخر کہاں کہاں سے الگ اور چلو وہی سے کریں ابتدار افاقت کی چلو وہی سے کریں ابتدار افاقت کی ہمیں ستاروں نے لڑ کر کیا جہاں سے الگ ہمیں ستاروں نے لڑ کر کیا جہاں سے الگ اور خبر نہیں ہے خاص طورت یہ دیکھیں گا خبر نہیں ہے خبر نہیں ہے نتیجے کی اس پرندے کو خبر نہیں ہے نتیجے کی اس پرندے کو ہوا کی شہ پہ اڑا ہے جو کارمہ سے الگ کیا بار ہوا کی شہ پہ اڑا ہے جو کارمہ سے الگ اور ایک نظم سنا چاہوں گا اس کا عنوان ہے انسان نظم دیکھیں کہ سمندر نظم ہے انسان نظم ملاحظہ فرمائیے کہ سمندر اگر اپنے سینے میں دنیا کی ساری غلازت کسافت سموکر نخاموش رہتا سمندر اگر اپنے سینے میں دنیا کی ساری غلازت کسافت سموکر نخاموش رہتا تو ہم اس کی عظمت کے قائل نہ ہوتے واہ زمین اپنے سینے پہ دنیا کا ہر بوجھ اٹھا کر نیوں مسکراتی نہ دیتی دعائیں ہمیں زخم کھا کر تو ہم آج اسے دھرتی ماتا نہ کرتے ہمارہ اگر رات دن جا کر موسموں کے عذابوں کسا کر ہماری حفاظت نہ کرتا تو ہم اس ہمارہ کی عظمت پر ایمان نہ لاتے ہمیں اس سے کوئی محبت نہ ہوتی ہمیں اس سے کوئی محبت نہ ہوتی شجر سخت موسم اور آدھی کے جھکڑ کسا کر تھکے راہگیروں کو سایا نہ دیتا تو ہم اس شجر کو کبھی آنسوں سے نہ سہراب کرتے اگر رات بھر جا کر چاند اپنا سکون چاہیں سب کچھ لٹا کر ہسی چاندنی سے زمانے کو جگمک نہ کرتا تو ہم کو کبھی اتنا پیارا نہ لگتا اگر اپنی ہی آنسوں کے سورج ہمیں زندگی کی حرارت نہ دیتا تو وہ اس بلندی کے قابل نہ ہوتا اگر اس خدای امانت کا بارے گران اپنے کاندھوں پر تو نہ اٹھاتا کہ جس کو اٹھانے سے دنیا کی ساری ہی مخلوق ملکی ہوئی تھی پہاڑوں کے پاؤں میں بھی کب کبھی آگئی تھی اگر تمہیں انسان وہ بارے گرانہ اٹھاتا تو دنیا میں تو سب سے افضل نہ ہوتا مگر مگر سوچ کر یہ ہمیں آج بے انتہا دکھ ہوا کہ سمندر زمین چاند سورج ہمالہ شجر سب کے سب اپنی عظمت محبت بھولندی تقدس اور عزت پہ قائم ہے لیکن انسان عظمت سے تیری ہمارا یقین آج اٹھنے لگا ہے تو کاندھوں سے اپنے وہ بارے گرانہ پھیک کر پستیوں میں اتر ہیں بہت اچھا بہت اچھا بھائی عطیق اندہ صاحب نے بہت اچھی نظم صدای میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے مہمان ہیں ہم انہیں باقاعدہ استقبال کریں بہت 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 شکریہ عظمت شکریہ عظمت موسیقی موسیقی